اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں اسپیکٹر احمدی آرخان کی ایک زبردست تفتیشی کہانی جس کا نام ہے مسیحہ کی موت اور یہ اس کا پارٹ ٹو ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول کے کلینک کا ڈسپینسر اور نوکر آئے ہوئے ہیں ڈسپینسر سے میں نے اپنے انداز سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھا اس سے مجھے جو نئی بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عورتوں کے ساتھ خاص طور پر بڑا اچھا سلوک کرتا تھا ڈسپینسر نے آصفہ کے اس الزام کو غلط کہا کہ ڈاکٹر کو جو عورت پسند آتی تھی اسے وہ اپنے پاس بٹھا لیتا تھا میں صرف ایک عورت کے متعلق یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جب آتی تھی تو ڈاکٹر کے پاس کم از کم ایک گھنٹہ بیٹھتی تھی وہ اس وقت آتی تھی جب مریض جا چکے ہوتے تھے کون ہے وہ مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ سکھ ہے اس کا خاون پرانی عمر کا ہے عورت جوان ہے چوبیس پچیس سال عمر ہوگی خوبصورت ہے کئی مہینے گزرے وہ اپنے خاون کے ساتھ پہلی بار ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی تھی اس کے خاون کو ہم اس کا باپ سمجھے تھے بعد میں پتا چلا کہ وہ اس کا خاون دے اس روز کے بعد وہ اکیلی آتی رہی ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ بہت خوش ہوتے تھے کبھی کبھی اسے ساتھ لے کر چلے جاتے تھے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دور میں نہ ڈاکٹروں کی اتنی بھرمار تھی کہ جدھر دیکھو ڈاکٹروں کے کلینک نظر آئیں نہ مریضوں کی اتنی زیادہ تعداد تھی آج کل تو ڈاکٹروں کے ہاں مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اس سمانے میں ڈاکٹر فارغ بیٹھے رہتے تھے اگر اس وقت کوئی ڈاکٹر کسی مریض یا مریضہ کو بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھے تو اسے یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ باہر مریض انتظار کر رہے ہیں ڈسپینسر کے بعد ڈاکٹر کے نوکر سے پوچھ کچھ کی اس سے بھی یہی پتا چلا کہ سکھوں کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی ڈاکٹر کی دوست بن گئی تھی اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی اس کے بوڑے خامد کو انہوں نے صرف ایک ہی بار دیکھا تھا دن کے تین بچ چکے تھے مقتول کی لاش پاسٹ مورٹم کے بعد آ گئی میں نے واردات والے کمرے اور ٹیلی فون والے کمرے کو بند کر دیا مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں قاتل کا سراخ لگا لوں گا مجھے کئی طرح کی احتیاط کرنی تھی یہاں سے اخبار بھی نکلتے تھے ان کے نامانکار آ گئے تھے وہ مجھ سے واردات کی تفصیلات پوچھ رہے تھے اور یہ بھی کہ میں نے کس کس کو شاملے تفتیش کیا ہے اور مجھے کس پر شکے میں نے انہیں تفصیلات نہ بتائیں نہ یہ کہ مجھے کس پر شکے میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہر میں احتیاط کی ضرورت تھی دیہات میں تو تھانے دار دھانلی بھی چلا لیا کرتے تھے وہاں تھانے دار کو مہراجہ اور نواب سمجھا جاتا تھا لیکن شہر میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا در ہوتا تھا کہ کوئی اوپر ریپورٹ نہ کر دے کہ تھانے دار جانبداری سے کام لے رہا ہے یا کسی مشتبہ پر تفتیش کے دوران تشدد کیا گیا ہے جب لاش ہسپٹل سے آئی تو میں کوٹھی کے کونے میں کمرے میں جا بیٹھا کسی نتیجے پر پہنچے بخیر وہاں سے آ نہیں سکتا تھا ضروری نہیں تھا کہ میں وہاں سے قاتل کو گریفتار کر کے ہی لاتا یہ ممکن بھی نہیں تھا ساتھ لانا ضروری تھا جن کے متعلق پکا شک ہوتا میرا پکا شک آصفہ پر تھا اور نسیم کو بھی نظرانداز نہیں کر سکتا تھا یہ تو مجھے یقین تھا کہ قاتل نسیم نہیں لیکن یہ شک بے بنیاد نہیں تھا کہ نسیم قتل کا باعث ہو سکتی ہے مجھے بتایا گیا کہ دو ڈاکٹر مجھے ملنا چاہتے ہیں میں نے انہیں بلا لیا وہ مقتول کی عمر کے تھے میڈگل کالج میں وہ مقتول کے کلاس فیلو رہے تھے پھر انہوں نے کسی سرکاری ہسپتال میں کٹھے نوکری کی تھی اس کے بعد وہ الگ الگ نوکری یا پرائیوٹ پریکٹس کرنے لگے لیکن ان کی دوستی اور میل ملاقات جاری رہی تینوں دلی میں تھے وہ دونوں بہت پریشان تھے اپنے دوست کے قتل کا انہیں بہت غم تھا ان میں سے ایک نے کہا یہاں تو اس بیچارے کی میت پر رونے والا بھی کوئی نہیں اس کا باپ گاؤں میں ہے اسے پتا چلے گا کہ راحت قتل ہو گیا ہے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا یہ دونوں مسلمان تھے اور اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ قاتل کا سراخ ملا ہے یا نہیں اور وہ مجھے مقتول کے متعلق کچھ بتانا بھی چاہتے تھے مجھے ایک اور ضروری کاروائی کرنی تھی ایس آئی آ گیا تھا میں نے اسے اس وارداد کے سلسلے میں کچھ کام بتا رکھے تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل دونوں گلاسوں ٹیلی فون کے ریسیور اور سیٹ پر انگلیوں کے جو نشانات ہیں انہیں محفوظ کرے آسفہ نے ایک اعتراف کیا تھا وہ مہندی کی رسم کے بہانے اس امیرزادے کے ہاں چلی گئی تھی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن باپ نے اسے مقتول ڈاکٹر کے ساتھ بیادیا تھا اس امیرزادے کو شاملے تفتیش کرنا تھا میں نے آسفہ سے اس کا پتہ معلوم کر لیا تھا ایسائی کو یہ پتہ دے کر کہا کہ وہ اس امیرزادے کو لے آئے میرا شک یہ تھا کہ مقتول کو آسفہ نے اس امیرزادے کے ہاتھوں قتل کر آیا ہے میرے دماغ میں ایک اور بات اٹکی ہوئی تھی قتل ایک تو فوری اشتیال پر ہوتا ہے مثلا کسی نے اپنے گھر کی کسی عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا اور اشتیال میں آ کر اسے قتل کر دیا یا لڑائی جھگڑا ہو گیا اور ایک فریق کو اتنا حصہ آیا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی وہ دوسرے کے سر پر مار کر مار ڈالا ایک قتل باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوتا ہے اس میں زہر یا ریوالور بندوق یا چھوری چاکو استعمال ہوتا ہے یا سوتے میں گلہ گھونڈ دیا جاتا ہے ڈاکٹر کا قتل فوری اشتیال والی واردات معلوم ہوتی تھی اگر اس قتل کی سازش پہلے تیار کی ہوئی ہوتی یعنی یہ پلینڈ مرڈر ہوتا تو ڈاکٹر کو شراب کی بوتل سے نہ مارا جاتا بلکہ شراب میں زہر ملایا جاتا یا قرائے کا کوئی قاتل آتا اور ڈاکٹر کو ریوالور کی گولی مار کر یا خنجر یا چاکو سے دو تین مولک وار کر کے غائب ہو جاتا بوتل سے مارنے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایک عورت کو ساتھ بھٹائے شراب پی رہے تھے نشی کی حالت میں ان کی لڑائی ہو گئی اور کسی نے بوتل اٹھا کا ڈاکٹر کو مارنا شروع کر دیا ٹیلی فون کی جو تار کٹی ہوئی تھی اس کے متعلق میرا قیاس یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے پولیس سٹیشن فون کرنا چاہا اور کسی دوسرے نے اس کے ہاتھ سے فون چھیننے کے لیے اتنی زور سے کھینچا کہ ریسیور کی تار ٹوٹ گئی سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو عورت تھی وہ کیا آصفہ تھی یا کوئی اور تھی آصفہ نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ امیزادے کے ہاں چلی گئی تھی جس کا نام عمران تھا مجھے عمران سے معلوم کرنا تھا کہ آصفہ اس کے پاس گئی تھی یا نہیں میرے پاس دو ڈاکٹر بیٹھے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ قاتل کا سراخ ملا ہے یا نہیں میں نے انہیں کہا کہ سراخ مل جائے گا لیکن میرے سامنے پورا پس منظر نہیں آ رہا قتل کی بیکٹراؤنڈ معلوم ہو جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے یہ دونوں ڈاکٹر اکل اور تمیز والے تھے ایک کی تو آنکھوں میں آنسو تھے میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کسی پر شک ہے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر میری طرف دیکھنے لگے میں نے انہیں کہا کہ وہ بے خوف ہو کر بے تکلفی سے بات کرے میں کسی کو پتا نہیں چلنے دوں گا کہ انہوں نے مجھے کسی کے خلاف کوئی بات بتائیے میں نے انگریزی کے چار پانچ موٹے موٹے الفاظ بول کر ان پر یہ دھونس جمائی کہ میں میڈل پاس تھانے دار نہیں ہوں بہت پڑا لکھاؤ ہم دونوں کو راحت کی بیوی پر شک ہے شک کی وجہ کیا ہے بیوی نے راحت کو قبول نہیں کیا تھا بیوی کو شکایت ہے کہ مقتول راحت عورتوں کا رسیہ تھا اور وہ شراب بھی پیتا تھا شراب کی بوتل سے ہی اسے قتل کیا گیا ہے وہ گھر میں شراب پی رہا تھا اس کا پینہ آیاشی اور بدکاری بھالا پینہ نہیں تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ڈاکٹر راحت کی بیک گراؤنڈ بتا دوں راحت دہاتی اور غریب خاندان کا فرد تھا کہتے ہیں ڈاکٹری صرف امیروں کے بچے پڑھ سکتے ہیں لیکن راحت نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا تھا اس نے مفلسی اور محرومیوں میں ایم بی بی ایس کی ڈگری لی اور اس مقام پر پہنچا کہ اچھی سوسائٹی کا ڈاکٹر بنا اور اس نے یہ کوٹھی بنائی راحت میں ابتدائی زندگی کی محرومیوں نے یہ خامی پیدا کر دی کہ پیار کی تشنگی محسوس کرنے لگا تشنگی محسوس کرنے لگا اس نے پیار کی بہت قیمت ادا کی مریضوں کو خاص طور پر مریض عورتوں کو اس نے اتنا خلوص اور پیار دیا کہ دیکھنے والے کوئی شک ہوتا کہ یہ عورتوں کا شوقین ہے رات کو جب ایک ملنے والے نے آسفہ کے باپ سے راحت کو جب ایک ملنے والے نے آسفہ کے باپ سے مطارف کرایا اور آسفہ کے رشتی کی بات چلی تو ہم دونوں نے راحت سے کہا تھا کہ ان لوگوں کے متعلق انکوائری کر لینے دو لیکن راحت کہتا تھا کہ وہ زندگی کے ساتھی کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہے اس نے ہمیں کچھ نہ کرنے دیا اور شادی کر لی ایک ہی مہینہ کزرا تھا کہ راحت نے اپنی بیوی کے متعلق بتایا کہ اس بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بن سکے گی کہتا تھا کہ بیوی اسے قبول نہیں کر رہی اس کے بعد آسفہ نے راحت کو پرے پرے رکھنا شروع کر دیا ہم دونوں نے ادھر ادھر سے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ آسفہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں اس کا رشتہ ان کی اپنی کلاس کے ایک آدمی عمران کے ساتھ ہو چکا تھا لیکن عمران نے آسفہ کو کسی وجہ سے شاید ذہنی خرابی کی وجہ سے قبول نہ کیا پھر ایک اور آدمی کے ساتھ رشتہ ہوا مگر ان لوگوں نے بھی ادھر ادھر سے پوچھا تو انہیں پتا چل گیا کہ لڑکی ذہنی طور پر صحیح نہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی مشکوک ہے آخر راحت کو گھیرا گیا ہم دونوں پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آسفہ کو راحت پر ٹھونسا گیا تھا خود باپ اپنی بیٹی سے تنگ ہوگا اس نے اسے چلتا کیا آسفہ کا باپ اور اس کے بھائی اتنے مغرور ہیں کہ وہ راحت کی فیملی بیک راؤنڈ دیکھ کر اسے کبھی اپنا داماد نہ بناتے وہ تو نوابوں کا ہاندان ہے راحت چالاک آدمی نہیں تھا آسفہ کا زیتناک سلوک پرداشت کرتا رہا وقت گزرتا رہا اور یہ وقت آ گیا ہمارے ساتھ راحت اپنا رونا رویا کرتا تھا ہم اسے کہتے تھے کہ آسفہ کو طلاق دے دو وہ نہیں مانتا تھا اس نے ہمیں کئی بار کہا کہ آسفہ کا سلوک بلکل دشمنوں جیسا ہو گیا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی روز آسفہ اسے دھوکے میں زہر پلا دے گی تقریباً ایک سال سے راحت ہمیں بتا رہا تھا کہ اس کی نوکرانی بہت اچھی ہے آسفہ کبھی گھر سے خیر حاضر ہوتی تھی تو راحت اس نوکرانی کو اپنے پاس بٹھا لیتا تھا نوکرانی کے ساتھ راحت کے تعلقات کیسے تھے ناجائز نہیں تھے راحت ایسا آدمی نہیں تھا اس کا فطری مطالبہ کچھ اور تھا ان دونوں ڈاکٹروں نے مقتول اور نصیم کے تعلقات کی وہی باتیں سنائی جو نصیم مجھے سنا چکی تھی یہی تفصیلات مقتول ڈاکٹر نے اپنے ان دوستوں کو بھی سنائی تھی آپ دونوں مقتول کی ذاتی زندگی کے مطالق ہر بات جانتے ہیں کیا آپ کسی سکھ لڑکی کو جانتے ہیں جس کے ساتھ راحت کا گہرہ لگاؤ تھا اسے بھی جانتے ہیں اسے بھی ہم دونوں نے دیکھا ہے لیکن یہ لگاؤ راحت کو پریشان کر رہا تھا کیوں؟ اس لیے کہ راحت کچھ اور چاہتا تھا اور وہ لڑکی کچھ اور چاہتی تھی اس سکھ لڑکی کا نام سرجید کور تھا اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے راحت کی ایک بہن جوانی میں مر گئی تھی بہن بھائی کا آپس میں بہت پیار تھا ایک شام ہم دونوں راحت کے کلینک میں گئے اس کے پاس یہ لڑکی سرجید کور بیٹھی ہوئی تھی ہمیں دیکھ کر وہ چلی گئی وہ ہستی مسکراتی ہوئی گئی تھی ہم دونوں نے مساق کے لیجے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ راحت سنجیدہ ہو گیا آہ لے کر اس نے کہا تمہیں معلوم ہے نا میری بہن مر گئی تھی اس سکھ لڑکی کو دیکھا تو میں سمجھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور میری بہن مجھے خواب میں ملنے آگئی ہے اس لڑکی کے چہرے کی بڑی صاف جھلک اور باتیں کرنے کا انداز میری بہن جیسا ہے پہلے یہ اپنے خاون کے ساتھ آئی تھی آج اکیلی آئی ہے میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تم میری بہن کی تصویر ہو اسپیکٹر صاحب آپ نے راحت کی لاش دیکھی ہے سنائے کہ اس کے چہرے پر بھی زخم تھے اس کے جسم سے سارا خون نکل گیا تھا آپ اندازہ نہیں کر سکیں ہوں گے کہ راحت کتنا خوبصورت آدمی تھا اس کے خیالات صاف تھے نیت صاف تھی ضمیر صاف تھا اس لیے اس کے چہرے پر بڑا ہی پیارا تاثر رہتا تھا اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے مسکرا رہی ہوں ہمیں بعد میں راحت نے بتایا کہ سرجید کور اس کے پاس آتی جاتی رہتی ہے راحت خوش تھا کہتا تھا سرجید کور سے باتیں کر کے روح خوش ہو جاتی ہے چار پانچ مہینے تو راحت خوش رہا اس کے بعد ہم نے اسے پریشان دیکھا کہنے لگے کہ سرجید کور اس کی نیت نہیں سمجھ سکی وہ راحت کے جسم میں دلچسپی لیتی تھی وہ دیہات میں جنی پلی سکھ لڑکی تھی خدا نے اسے حسن تو دے دیا تھا وہ کسی اونچے گھرانے کی شائستہ لڑکی لگتی تھی لیکن فطرت کے لحاظ سے وہ حیوان تھی وہ اس اصول سے واقف ہی نہیں تھی کہ مرد اور عورت کی محبت پاک بھی ہو سکتی ہے میں نے سنائے کہ اس کا خاون بوڑا ہے میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا راحت نے بتایا تھا کہ سرجید کور کے خاون کی عمر چالیس سال سے اوپر ہے سرجید تیس چوبیس سال کی ہے اس کا خاون فوجی سامان کی ٹھیکے داری میں اتنا امیر ہو گیا کہ اس نے پرانی بیوی کی چھٹی کرا دی اور سرجید کور کو اس کے ماں باپ سے خرید لیا راحت نے بتایا تھا کہ یہ شخص ایک تو سکھ ہے اس کی داڑی آنکھوں کے قریب سے شروع ہوتی ہے اور دور نیچے تک چلی جاتی ہے اس کے علاوہ وہ بدصورت بھی ہے سرجید کور کو ڈاکٹر راحت مل گیا اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اب ڈاکٹر راحت اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی ہم نے راحت کو مشورہ دیا کہ وہ حمد کرے اور آصفہ کو طلاق دے دے لیکن اس سے پہلے سرجید کور کو مسلمان کر لے اور اس کے ساتھ شادی کر لے تین چار روز بعد راحت نے ہمیں بتایا کہ اس نے سرجید کور کے ساتھ بات کر لیے اور وہ تیار ہے تال رہا ہے دراصل راحت اس کے ساتھ اس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے اس لڑکی میں اپنی بہن کی جھلک نظر آتی تھی اس کا دل اس لڑکی کو بیوی کے روپ میں قبول کر ہی نہیں سکتا تھا ہم اس انتظار میں تھے کہ راحت کیا کرتا ہے آج چوتھا دن چڑھا تو ہسپتال سے ایک ڈاکٹر نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ ڈاکٹر راحت کی لاش پاسٹ موٹم کے لیے آئیے میں نے اسے اطلاع دی تو یہ کہنے لگا کہ اطلاع دینے والے ڈاکٹر نے مزاق کیا ہے ہم اسپتال گئے تو لاش راحت کی ہی تھی آپ کا شک کیا ہے کیا راحت کو سرجید نے قتل کیا یا کرایا ہوگا یا یہ کام سرجید کے خامد گئے مجھے ذاتی طور پر ان دونوں پر شک ہے دوسرے ڈاکٹر نے کہا میرا شک بھی یہی ہے لیکن آسفہ پر بھی شک ہے انسپیکٹر صاحب میں ڈاکٹر ہوں سائیکولوجسٹ تو نہیں ہوں لیکن نفسیاتی مریض کا ہی دیکھیں میں آسفہ کے نفسیاتی پیلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ نفسیاتی مرس سمجھائیں کیا یہ مرس اس نویت کا ہے کہ اس کے دورے میں اس عورت نے ڈاکٹر کو قتل کر دیا جی ہاں اگر یہ مرس بگڑ گیا تھا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آسفہ نے دورے کی کیفیت میں اپنے حاوند کو قتل کر دیا مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آسفہ جو میندی کی تقریب کے بہانے امران کے پاس چلی گئی تھی جب واپس آئی تو اس نے دیکھا ہو کہ مقتول اکیلا بیٹھا شراب پی رہا ہے آسفہ پر دورے کی کیفیت تاری ہو گئی وہ اس آدمی کے پاس سے آئی تھی جسے وہ چاہتی تھی اس نے شراب کی بوتل پکڑی اور ڈاکٹر راحت کو اسی سے مار ڈالا لیکن ٹیلی فون کی کٹی ہوئی تار کہے ڈاکٹر نے ایک نفسیاتی بیماری کا نام لیا مینک ڈپریشن یا کچھ اس ٹائپ کا اس کے ساتھ اس نے دو اور نام بھی لیا تھے اس نے بتایا کہ اس مرس کا دورہ اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک مزاج میں بڑی سخت تبدیلی آ جاتی ہے اگر مریض پرخلوس اور شکفتہ مزاج جو تو وہ بغیر رکھے بولنا شروع کر دیتا ہے ایسے پتا چلتا ہے جیسے وہ مجمع کے سامنے جو شیلی تقریر کر رہا ہو اگر مریض آصفہ جیسا ہو جس کے ذہن میں شکوے ناکام خواہشیں اور اخلاقی پستی ہو تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے وہ بولتا کامے اور توڑ پھوڑ اور مار کٹائی زیادہ کرتا ہے مقتول کے ان دوستوں نے مجھے دلی کے دو ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتائے جوسینی امراض کے ماہر تھے آصفہ شادی سے پہلے بھی ان کے زیرے علاج رہی تھی مقتول بھی شادی کے بعد اسے ان میں سے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور وہ اس کا علاج کرتا رہا تھا لیکن آصفہ کو کوئی آفاقہ نہیں ہوا تھا مقتول کے دوستوں نے مجھے بتایا کہ آصفہ کے ٹھیک ہونے کے امکانات اس لیے بہت کم تھے کہ ڈاکٹر راحت سے اسے نفرت تھی اور وہ کسی اور کو چاہتی تھی جو اسے مل نہیں سکتا تھا آصفہ کا یہ نفسیاتی مرس میرے کام کی چیز تھی یہ خیال مجھے اسی وقت آگیا تھا کہ قاتل اگر آصفہ ہی ہوئی اور میں نے اسے قاتل ثابت کر بھی دیا تو اسے سزا نہیں ملے گی اس کا وکیل فوراں ان دونوں ڈاکٹروں کو کوٹ میں بلا کر کہلوا دے گا کہ یہ تو زینی مریضہ ہے اور اسے تھوڑی سی دیر کے لیے ایسا دورہ پڑتا ہے جس میں سے اچھے اور بری کی تمیز نہیں رہتی قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ پاگل پند ثابت ہو جائے تو قاتل کو سزا نہیں ملتی کیونکہ اسے اس قیفیت میں اپنے کولو فیل کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آصفہ کو ضرور سزا ملے میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ مجھے اصل قاتل مل جائے اور میں اسے عدالت میں کھڑا کر دوں مقتول کے ان دونوں دوستوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتا دی تھی جو مجھے تفتیش میں مدد دے سکتی تھی مقتول کے ان دوستوں نے ٹھیک کہا تھا کہ اس بیچاری کی میت پر رونے والا بھی کوئی نہیں کوٹھی میں ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی تھی جو کامیاب ڈاکٹر تھا اس کی بیوہ بھی موجود تھی اور اس کے سسرالی بھی آئے ہوئے تھے لیکن کوٹھی میں خاموشی تھی اگر یہ کوئی اور گھر ہوتا یا یہ دہات ہوتا تو اس قدر آخزاری بین اور سینہ کو بھی ہوتی کہ اس کورام میں میرا بیٹنا محال ہو جاتا جب یہ دونوں ڈاکٹر چلے گئے تو میں کھانے کے لیے کسی ہوتل کی تلاش میں نکل گیا ماتا ملک گھر میں باہر سے کھانا منگوا کر کھانا مجھے مایوب سا لگتا تھا میں جب کھانا کھا کر واپس آیا تو کمرے کے دروازے میں میرا ایسا ہی کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان بھی کھڑا تھا جسے دیکھتی میں سمجھ گیا کہ یہ آسفہ کا امیر زادہ آشنا عمران ہے اس وقت رات کے ساڑھے آٹھ بج رہے تھے عمران نے آگے ہو کر میں اس ساتھ ہاتھ میں لائیا میں اسے کمرے میں لے گیا حکم ملک صاحب مجھے کیسے یاد فرمایا آپ نے عمران صاحب ایک تصدیق کے لیے آپ کو زہمت دیئے زہمت نہ کہیے ملک صاحب آپ نے اے ایسا ہی کو بھیجا تھا اپنے نوکر کو بھی بھیج دیتے تب بھی میں حاضر ہو جاتا کہیے مجھ سے آپ نے کیسی تصدیق کرانی ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈاکٹر راحت قتل ہو گیا ہے مقتول کی بیوی کہتی ہے کہ یہ واردات اس کی خیر حاضری میں ہوئی ہے اور وہ آپ کے ہاں گئی ہوئی تھی کیا میں سچ ماندوں کہ وہ آپ کے ہاں ہی تھی وہ ہنس پڑا اور بولا جی ہاں وہ میرے پاس ہی تھی عمران بھائی میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ مجھے کوئی غلط بات نہیں بتائیں گے اگر آسفہ آپ کے ہاں نہیں گئی تھی تو مجھے بتا دیں میں صرف آپ سے ہی تفتیش نہیں کر رہا آسفہ کو جاننے والے کئی لوگوں سے سوال و جواب کر چکا ہوں اور نہ جانے کتنے اور لوگوں کو بلاؤں گا اور کس کس کو شامل تفتیش کروں گا آپ اسے بچانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہوگی تو کیا آپ کو یہ شک ہے کہ قاتل آسفہ ہے نہ عمران بھائی آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے آپ کی نوازش ہوگی کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دیں مجھے اپنے آپ پر بڑا رحم آیا میں فوجی خطے کا رہنے والا آدمی اور یہاں مجھے پرتکلف اردو بولنی پڑی میں جب اس قسم کی اردو بولتا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں خاصا جاہل ہو گیا ہوں عمران بھی لکھناو کا پانکہ نہیں تھا مجھے معلوم تھا اس شخص میں پنجابیت خاصی مقدار میں موجود ہے لیکن وہ مجھے متاثر کرنے کے لیے لکھنوی اردو بول رہا تھا عمران بھائی مجھے ایک بات بتائیں کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول سے پہلے آسفہ کا رشتہ آپ کے ساتھ دے ہوا تھا اور آسفہ کے باپ نے اسے مقتول کے ساتھ بیعا دیا تھا ملک صاحب میں زیادہ سوالوں جواب آپ کے سلسلے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں آپ خوصی بھی بات بتا دیتا ہوں آسفہ کا باپ اس کا رشتہ مجھے دے رہا تھا اور میں نے یہ رشتہ قبول کر بھی لیا تھا یہ بھی صحیح ہے کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی اور یہ مجھے چاہتی بھی تھی بلکہ اسے آپ محبت کہہ لیں مجھے پتا چل گیا کہ لڑکی میں کوئی دماغی نقص ہے میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا جس سے اس کا علاج کرایا جا رہا تھا وہاں سے مجھے پتا چلا کہ اس کا یہ مرس خطرناک بھی ہو سکتا ہے آسفہ مجھے اپنے باپ سے چوری چھپے ملا کرتی تھی میں نے دیکھا کہ اس میں غرور اور تکبر اتنا زیادہ ہے کہ مجھے شک ہوتا تھا کہ یہ مجھے چھوٹا سا آدمی سمجھتی ہے اس کے علاوہ یہ شو باز اور بلکل کھوکھلی لڑکی ہے میں نے اس کے باپ سے صاف کے دیا کہ میں اس کی بیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن عمران بھائی یہ تو دعویٰ کرتی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو آسفہ کو میرے سامنے بٹھائیں تاکہ میں اس کے سامنے بات کروں اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں غلط بیانی نہیں کر رہا کہ مجھے شادی کے بعد بھی ملتی رہی مجھ پر زور دیتی تھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں یہ مقتول سے طلاق لینے کی باتیں کرتی تھی میں نے اس کی شادی کے فوراں بعد ایک اچھے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی آسفہ میرے پاس آتی رہی میں نے ایک دن اسے ازرائے مزاق کہا کہ تم میری بیوی بننا چاہتی ہو تو نکاح کی کیا ضرورت ہے اس طرح مزاق مزاق میں میرا اس کے ساتھ قابل اعتراض تعلق پیدا ہو گیا میرے خیال سے یہ چاہتی بھی یہی تھی گزشتہ رات بھی یہ اسی مقصد کے لیے میرے پاس آئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ خاوند کو یہ بتا کر آئیے کہ کسی کے ہاں مہندی کی رسم پر جا رہی ہے ملک صاحب میں کہاں کا شریف آدمیوں اللہ کا فضل ہے کسی چیز کی کمی نہیں آسفہ جیسی کئی عورتیں آئیں اور کچھ دن موچ میلہ کر کے میں نے انہیں چلتا کیا اگر آپ کو یہ شک ہے کہ اس نے اپنے خاوند کو اس لیے قتل کیا یا کروایا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا تو آپ یہ وہم دل سے اتار دیں میں نے آپ کو جو باتیں بتائیں ہیں ان کی آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں بے شک میں اس شخص کی شخصیت اور انداز سے متاثر ہوا تھا لیکن اس کے بیان کو میں سو فیصد سچ نہیں مان سکتا تھا مجھے تصدیق تو کرنی ہی تھی عمران کو میں نے فارح کر دیا ایک اور رات آگئی تھی مقتول کو شام سے ذرا پہلے دفن کر دیا گیا تھا قبرستان سے آ کر آصفہ اور اس کا باپ میرے پاس آگئے آصفہ کی آنکھیں خوشک تھیں اس کے باپ کا چہرہ اترا ہوا تھا اس نے مجھ سے ایسے لہجے میں پوچھا کہ کچھ سراخ ملا ہے یا نہیں جیسے مجھ سے جواب تلبی کر رہا ہو اس نے کہا کہ ڈاکٹر راحت کی ناگہانی موت کا اسے بہت غم ہے میں اسے کہنا چاہتا تھا لیکن کہنا سکا کہ ڈاکٹر راحت کی موت کا نہیں اپنی بیٹی کا خام میں کہ اب اس کا کیا ہوگا کون اس کا رشتہ قبول کرے گا رات کو میں نے تفتیش کے سلسلے میں کچھ اور کام کیا اور سوچتا رہا کہ اس وقت تک مجھے کیا حاصل ہوا ہے اور اب مجھے کیا کرنا چاہئے ایک بجے کے بعد میں وہیں سو گیا صبح میں نے آصفہ اور اس کی نوکرانی نسیم کو ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا میں آصفہ کو گھرنا چاہتا تھا تھانے میں دو کام ایسے آ گئے جو مجھے ہی کرنے تھے میں ان میں مصروف ہو گیا اور گیارہ بجے کے قریب فارے ہوا میں اب آصفہ اور نسیم کی طرف توجہ دینا چاہتا تھا لیکن ایک سے کھا گیا میں نے اسے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے میری بیوی نے مجھے زہر دے دیا ہے اس نے کہا اور دو تین کاغذ میرے آگے رکھ دیئے یہ ڈاکٹروں کی ریپورٹیں ہیں میں نے ریپورٹیں دیکھی ایک ریپورٹ خون کے ٹیسٹ کی تھی دوسری دھوک کے ٹیسٹ کی اور تیسری ریپورٹ کے کی تھی اسے تین چار دنوں سے متلی محسوس ہو رہی تھی اور کسی وقت کے ہو جاتی تھی اور اس کی بھوک مر گئی تھی وہ میدے اور جگر میں جلن محسوس کرتا تھا تینوں ریپورٹوں میں کسی زہریلے مادی کی موجودگی پائی گئی تھی اور خون میں اس کا بڑا صاف اثر دکھایا گیا تھا کیا آپ علاج کرا رہے ہیں ہاں جی کل یہ ریپورٹیں دیکھ کر مجھے ڈاکٹر نے ایک انجیکشن دیا اور دوائیاں بھی دی یہ اس کا نسخہ ہے دو ڈاکٹروں نے یہ ریپورٹیں لکھی ہیں دونوں نے کہا ہے کہ پولیس سٹیشن ریپورٹ درج کرا دو بولتے بولتے وہ گھبرا گیا کہنے لگا معلوم نہیں میرا کیا بنے گا آپ میری ریپورٹ لکھیں کہ مجھے میری بیوی نے زہر دیا ہے یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بیوی نے زہر دیا ہے کیوں نہ میں آپ کو پورا بیان دے دوں پھر آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں ہاں ہاں آپ مجھے ذرا ذرا سی بات بتائیں میرے پوری ریپورٹ لکھوں گا آپ جس پر بھی شک کا اظہار کریں گے اسے فوراں تھانے بلاؤں گا پوری کاروائی کروں گا اسے جب بیان دیا تو میرے چودہ طبق روشن ہو گئے میں اس کا بیان مختصر کر کے سناتا ہوں میں چھ سات دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ میرے میدے میں جلنے متلیسی بھی آتی ہے جسم میں کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے میدے کا السر بتایا اور کہا کہ شراب چھوڑ دو آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ شراب پانی کی طرح پیتے ہیں میں نے شراب چھوڑ دی لیکن تکلیف بڑھتی گئی ایک تو یہ رات گزری ہے اس سے پہلی رات کل رات کہہ لیں میری ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی میں نے فون کا ریسیور اٹھایا تو کسی آدمی نے اپنا نام بتائے بغیر کہا سرداد جی آپ کی بیوی آپ کو زہر پلا چکی ہے فوراں کسی ڈاکٹر اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک عورت کی آواز آئی تم دھوکے باس اس بڑے مرد کو بتا رہے ہو عورت کی آواز میں خصہ تھا پھر آدمی کی آواز آئی میں یہ گناہ برداشت نہیں کر سکتا پیچھے رہو میں ڈاکٹر ہوں میں اس کا علاج کروں گا پھر عورت کی آواز آئی جو پہلے سے زیادہ خصیلی تھی میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی اور ٹیلی فون بند ہو گیا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ لڑ رہے تھے میرے ذہن میں یہی الفاظ اٹک گئے کہ تمہاری بیوی تمہیں زہر پلا چکی ہے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نے مزاک کیا ہو لیکن عورت اور اس آدمی کی لڑائی نے مجھے شک میں ڈال دیا مجھے یقین ہونے لگا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں یہ زہر کا اثر ہے اور زہر بیوی نے ہی دیا ہوگا بیوی نے ہی کیوں دیا ہوگا بیوی کے ساتھ اتنی زیادہ دشمنی ہے آپ کی عمر پینتالیس سال ہوگی بیوی کے ساتھ اتنی لمبی عمر گزار کر اتنی لمبی عمر جس کے ساتھ گزاری تھی اسے میں نے چھوڑ دیا ہے ایک سال ہوا ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر بیٹھا ہوں مجھے اسی کی سزا مل رہی ہے بڑی شیطان لڑکی ہے اس کا نام مجھے بتا دیں میں اسے شک میں پکڑوں گا سرجید گور سرجید گور میں نے یہ نام سنا ہے اپنا ایڈریس دے دیں کیا اسے معلوم ہے کہ آپ پولیس سٹیشن آئے ہیں اگر اسے پتا چل جاتا کہ میں پولیس سٹیشن جا رہا ہوں تو وہ چھوڑی سے میری انتڑیاں نکال دیتی اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے ڈاکٹری ٹیسٹ کرائیں اب آگے بتائیں آپ کی بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی وہ واپس آئی تو میں نے پوچھا کہاں گئی تھی اس نے بتایا کہ ایک سہیلی کے گھر گئی تھی وہ شراب کے نشے میں تھی وہ جھوٹ بول رہی تھی کہ سہیلی کے گھر گئی تھی سہیلیاں شراب نہیں پلایا کرتی وہ کسی اور کے پاس گئی تھی میں نے اسے نہ بتایا کہ کوئی فون آیا تھا وہ کپڑے بدل کر لیٹ گئی میں ساری رات پریشان رہا صبح پہلا کام یہ کیا کہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مجھے زہر دیا گیا اس نے کہا کہ ابھی چلے جاؤ اور خوند اور تھوک کا ٹیسٹ کرواؤ اس نے مجھے پرچی لکھ دی اتفاق سے وہاں گیا تو مجھے متلی آئی ٹیسٹ کرنے والے ڈاکٹر نے مجھے کیے کروائی اور اس کا بھی ٹیسٹ کیا کل شام کو اس نے مجھے ریپورٹے دے دی وقت دو وارداتیں سوچنے لگا ایک ڈاکٹر راہت بیک کا قتل اور دوسری واردات زہر خورانی کی جس کا شکار یہ سکھ ہوا تھا میرے ذہن میں سوال یہ اٹھا کہ یہ دونوں وارداتیں سرجید کور کی ہیں یا اس سکھ کی سرجید کور کوئی اور ہے سکھ ٹھے گدار کا کیس تو بہرحال ریجسٹر کرنے والا تھا ٹیسٹ صاف زہر خورانی بتا رہے تھے یہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے کی ہوئے ٹیسٹ تھے سکھ کو پولیس سرجن کے پاس بھیجنا تھا میں نے یہ کیس اپنے تھانے کے دوسرے سب انسپیکٹر کے حوالے کر دیا اور اسے بتایا کہ میں سرجید کور کو بلا رہا ہوں میں سرجید کور کو ڈاکٹر کے قتل کے سلسلے میں شناخت کرانا چاہتا تھا آسفہ اور نسیم تھانے میں موجود تھی وہ بڑی پریشانی کی حالت میں بیٹھی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کسی سکھ لڑکی کو جانتی ہیں جو مقتول کی مریضہ تھی اور اس کے پاس دیر تک بیٹھی رہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی میں نے ان دونوں کو تسلی دی اور معذرت کی کہ ان کا تھانے میں موجود رہنا ضروری ہے انہیں میں نے عزت سے علاق کمرے میں بٹھایا تھا ایک کونسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان کے لیے اچھی قسم کی شائع لے آئے میں جب ان دونوں عورتوں کے ساتھ باتیں کہا رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے نسیم نے مجھے آنکھ سے اور سر کی ہلکی سی جنبش سے اشارہ کیا ہے میں نے اپنے دفتر میں آ کر ایک کونسٹیبل کو بلایا اور اسے مقتول کے ڈسپنسر کے گھر کا ایڈریس سمجھا کر کہا کہ اسے فوراں تھانے بھیج دے اس کے بعد اسے سکھ ٹھیکے دار کے گھر کا پتہ سمجھایا اور کہا کہ اس کی بیوی کا نام سرجیب کور ہے اسے تانگے پر بٹھا کر تھانے لے آئے میں نے نسیم کو بلایا اور پوچھا کہ اس نے مجھے کوئی اشارہ کیا تھا جی ہاں میں صبح سے بیگم آسفہ کے پاس بیٹھی ہوں اس نے بہت سی باتیں کی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میری ہمدردی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے ہاں وہ اس دنیا سے اٹھی گئے اس نے مجھے باتیں بتانی شروع کر دی ان میں یہی کچھ تھا کہ آسفہ مقتول کو کوس رہی تھی نسیم نے ایک بات یہ بتائی کہ گزشتہ رات ایک جوان آدمی کوٹھی میں آیا تھا وہ پہلے آپ کے پاس بیٹھا رہا تھا پھر آسفہ کے پاس آیا ڈاکٹر صاحب کو دفن کر آئے تھے نسیم عمران کی بات کر رہی تھی میرا خیال ہے یہی وہ آدمی ہے جسے بیگم چاہتی ہے اسی کی خاطر یہ عورت ڈاکٹر صاحب سے نفرت کرتی تھی میں نے ہی اندر جا کر بیگم آسفہ کو اطلاع دی کہ عمران نام کے ایک صاحب آئے ہیں بیگم نے کہا وہ افسوس کے لیے آیا ہے اسے پیچھے بھیج دو پیچھے کا مطلب تھا پچھلے برامدے میں میں نے ادھر دو کرسیاں رکھ دی اور عمران کو اس طرف لے گئی بیگم باہر نکلی تو رونی سی صورت بنا کر کہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں میں اندر آ گئی اور دروازے کی پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی مجھے بھی شک تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو ان دونوں نے قتل کیا ہے لیکن بات کچھ اور نکلی آسفہ نے کہا عمران اب بتاؤ کیا ہوگا میں تو بیوہ ہو گئی ہوں عمران نے کہا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں تمہارے پاس ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں مجھے پولیس نے بلایا تھا تھانے دار مجھے مشتبہ سمجھتا تھا تم نے مشہور کا رکھائے کہ میری اور تمہاری محبت شادی سے پہلے کیے اور دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن تمہارے اببہ نے ہماری شادی نہ ہونے دی تمہارے اس جھوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے پولیس نے اس شبے میں بلایا تھا کہ میں نے تمہارے خاوند کو تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے یہ تو کوئی اچھا انسپیکٹر ہے جس نے میرے ساتھ عزت سے بات کیے اور میری بات سمجھ کیا ہے کوئی اور ہوتا تو میرے ساتھ ملزموں جیسا سلوک کرتا بیگم آسفہ بہت تڑپی اس نے کہا کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ میرے خاوند کو کون قتل کر گیا میں نے تمہارے متعلق کوئی بات نہیں کی عمران اس پر برس پڑا تم جھوٹ بولتی ہو تم نے انسپیکٹر کو بتایا تھا کہ تم میرے پاس تھی اور یہ بھی کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تو پہلے کر لیتا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا میں نے ایک معزز گھرانے میں شادی کر لی اور تم نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے اب میں تمہارے ساتھ یہ تعلقات بھی نہیں رکھوں گا تم اتنے شریف اور مخلص خامد کو دھوکہ دینے والی نہ جانے اور کس کس کے پاس جاتی ہو عمران اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا میں وہاں سے ہٹ آئی آج کے لیے بس اتنا ہی عملیتی ہوں آپ سے اجازت جان رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکتے رہیں اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ اللہ نے گے بان